پھر حضرت علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ زبان سے جو روالی بات نکلتی تھی تو روالی بات ان کی زبان میں کبھی نہیں آتی تھی سباتے کیا ہوا بیٹھی ہوئے تھے مسلم نبی میں دو صحابی آئے کہنے گئے کہ ہم لوگ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئی تھے ہم نے کہا تھے یا رسول اللہ ہمیں فراہ فراہ زمین ہم دونوں کو دے دیں آپ نے ہمیں زمین دی آپ بھی رسول پاک علیہ السلام کے خلیفہ ہیں آپ سمجھے تو خاص تھے شاہرہ میں فراہ زمین دے دیں تو حضور پاک علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان موجود تھے ان کے چاروں طرف ان سے مشروع کیا سب نے یہ کہا کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے ان کو دیا ہے آپ بھی دے دیں سباتے پچھا بڑھا کے لکھے ان دونوں کو دے دیا سلالی زمین ہم نے ان دونوں کو دی ہے اور یہ کہا کہ تم دونوں یہ پرچہ لے جاؤ حضرت عمر کے پاس حضرت عمر میری بجلس میں نہیں ہے وہ بھی اپنا نوٹھا لگا دیں دسخط کر دیں حضرت عمر پرچہ لے جانا تو وہ بکر علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے اور جا کر ان دونوں نے پرچہ دیا حضرت عمر نے پرچہ بڑھا پرچہ پرچہ حضرت عمر کو بخصہ آگیا حضرت عمر علیہ وآلہ وسلم نے زمین دی دی تو وہ زمانے میں دینے اسلام کمزور تھا کمزور ہونے کی وجہ سے آپ دونوں نے زمین دی دی اب دینے اسلام مضبوط ہو چکا اب آگے وہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس پر چھوپا سوچے وہ پھینک دیا زمین کا اب دینے پرچہ اٹھا کے چلتا رہے اب وہ حضرت عمر علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ خلیصہ ہو یا حضرت عمر ایسا سوال کیا جس کے جواب سے حضرت عمر علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں لرائی ہو جائے حضرت عمر علیہ وآلہ وسلم نے سومایا اگر عمر علیہ وآلہ وسلم بننا چاہتے تو وہ بن سکتے تھے تو میں نے پہلے حضرت عمر علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسار کو بھیجا تھا فضل dezہ کبھل نہیں کیا بیعت کرنا میرے پاس انسار آنے تھے میں نے عمر علیہ فظر کے پاس بھیجیا تھا اگر عمر علیہ وآلہ وسلم بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے تھے واضرت عمر علیہ引 Charlton علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مسلسل میں مجھے بننا پا ایسا جواب دیا جس سے ان دونوں پر مقصامی ٹھندہ ہو گئی ہے چیزے جہرے تمہیں گزر میں بھرے پہنچے اور یہ فرمایا کہ یہ زمین آپ کی ہے یا مسلمانوں کی کہ یہ مسلمانوں کی میری تو نہیں ہے آپ نے کیوں لے دی زمین ان دونوں کو اگر آپ موجود ہے کہ میں نے اکیلے میں نہیں دی جتنے مسلمان میرے پاس ان سب سے میں نے رائے دی سب نے کہا حسول پاکر اسلام نے ان دونوں کو زمین دی ہے آپ بھی زمین دے دی میں نے مشرق سے زمین دی ہے یہ جواب دیتے تو حضرت عمر کا غصہ آہر تیز ہو جاتا وہ فرمایا کہ جب میں نہیں تھا تو آپ نے کیوں فیصلہ کیا اس لئے حضرت عمر کو یہ جواب نہیں دی اس جواب سے حضرت عمر کا غصہ آہر بڑھتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے یہ بات میں کہوں گا تو ساتھی غصہ بھائے گا یا گھٹے گا اس کو ہم نہیں سوچتے ہم حق بات کے زور میں ایک بات کہہ دیتے ہیں تو اس سے بسور ہو جاتا ہے انتشار ہو جاتا ہے جس کے ایک مول سے انتشار ہو رہا ہے وہ آدمی دو دفع میں جائے گا جنت میں نہیں جا سکے گا اس لئے حضرت عمر سے دے ہو جاتا ہے اے عمر میں نے اس دن تم نے کہا تھا کہ تم امیر بن جاؤں تم امیر بنتے تو تم لوگوں سے دبتے نہیں ہوں میں تمدور ہوں میں انسانوں سے دب جاتا ہوں لہذا تم نے اس دن خوبوں نہیں کیا امیر بننا مجموع مجھے بننا پڑا میں تمدور ہوں اپنی تمدوری میں انہار کیا اقلال کیا حضرت عمر کا عمر بھی چھنڈا ہو گیا ہمیں یہ باتیں سیکھنے کی ہیں امت کو جوڑ کے چلنا ہوں یہ اس وقت کے سب سے بڑی ضرورت ہے ساری امت مسلمہ ایک بن جائے اس کے لئے دبان کا استعمال صحیح استعمال وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے سیکھیں گے سارے بھائی انشاءاللہ حضرت عمر بکر رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بات کو طاقت سے نہیں چلاتے تھے جو آپ کی اپنی بات ہوتی ہے حضرت عمر رسول کی بات میں وہ لوگے سے بھی زیادہ مضبوط تھے کیونکہ جو اپنا رائے ہے اس رائے کے اوپر وہ ضرورت سے نہیں چلاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لشکہ دوانہ ہونے لگا حضرت عمر بکر کے دل میں موسیقا